میرا نام عبدالعزیز چودری والدکاری محمد عرون میں ریوڑ اترشیشہ سے اعلان کرتا ہوں میرے خلاف ایک دو ہزار اکیس بیس پانچ دو ہزار اکیس کو میرے خلاف ایک ایف آئی آر تین سو دو کی درج ہوئی جس میں میرے اوپر یہ الزام لگایا کہ مرفضل مرہوم کو قتل عبدالعزیز نے کی ہے جبکہ اس کے اصل عقائق اس سے برعکس ہیں کہ میرہ اوپر جل مرہوم کو جو فائر لگے وہ میرے چھوٹے مجھ سے تیسرے نمبر پر چھوٹے بھائی میرہ محمد صدیق والدکاری محمد عرون کے سے فائر لگے اس کی موت واقع ہوئی تھی لیکن اس سارے واقعے کے پیچھے جو ہے ہمارا ایک اقیقی معموع ہے جو اس وقت بالاکوٹ انگرائی علکے پر لگا ہوا شفیق رمان نام ہے اس کا ہاتھ ہے کہ اس میں میرے بھائیوں نے گھر میں غیر اخلاقی سرگرمیاں شروع کی ہوئی تھی جن سرگرمیوں کے بارے میں میں نے انہیں بار بار منع کیا لیکن بعض نہیں آ رہے تھے اور انہیں سرگرمیوں کی ان کی بد کرانہ افعال کی درخواست میرے والدکاری محمد عرون نے بھی دوہزار سولہ میں ڈی پیو صاحب کو سے مارک اپ کروا کے متعلقہ تھانے میں دی تھی جس پر بقاعدہ کا روائی عمل میں لائے گی تھی لیکن والد صاحب دوہزار سترہ میں چانک ان کی وفات ہو گئی اور اس کے بعد برادران کو کھلی چھوٹ مل گئی اس میں جو یہ مردر ہوئے امیر عبدال کا یہ اس طرح ہے کہ وقوعے والے دن وقوعے سے کچھ دن پہلے میں نے کافی سمجھانے کی کوشش کی لیکن یہ برادران اپنے ان افعال سے باز نہیں آ رہے تھے تو میں نے ان کی خلاف ایک عدد اپلیکیشن بنامی ڈی پیو صاحب جن میں ان کے یہ بد کرانہ افعال کا ذکر تھا اور ایک عدد اخبار اشتہار جس میں ان کے بد کرانہ افعال کا بھی ذکر تھا اور ان کے ساتھ اعلان اللہ تلقی کا بھی ہے کہ میرا ان کے ساتھ ان کے ان بد کرانہ افعال کی وجہ سے میں ان سے اللہ تلقی کرتا ہوں یہ میں نے بیس پانچ دوہزار اکیس کو یہ دینی تھی اخبار اشتہار بھی دینا تھا اور اپلیکیشن بھی ڈی پیو صاحب سے مارک کروا کے تھانے میں دینی تھی کہ اس کا علم شفیق رومان پٹواری کو ہوا شفیق رومان پٹواری نے پلاننگ کہتے دو اجرتی گنڈے جن کا نام محمد فاروق اور محمد یونس ہے اور سات برادران میرے جن میں یہی مرفضل مرہوم مرفضل تھا محمد صدیق اور مشتہہ کارو ان کو بھیجا یہ کروائی رکوانے کیلئے یہ جوئی میرے کمرے میں آئے اور انہوں نے حسب ادایت آ کے میرے اوپر قتلانہ عملہ شروع کر دیا عملہ کیا میں ان کے تیور دیکھ کر پہچان گیا تھا سمجھ گیا تھا لیکن میں نے جان بچانے کی خاطر میں گھر سے کمرے سے بھاگا اور اسی دوران میں باہر گلی میں جب گرا تو یہ سب لوگ پہنچ آئے اور جس پر مرفضل مرہوم نے میرا گربان پکڑا اور محمد صدیق جو میرا تیسرے نمبر پہ بھائی اس نے اپنا غیر لسنسی آفتہ پسٹل لے گالا اور میری طرف سیدھا کیا جس پر مرفضل مرہوم نے اس کو لانتان کر کے بلکہ گال دے کے کہا کہ اس کو نیچے کرو لیکن اسی اس نام میں اس سے فائر مرفضل کو لگ گیا جس سے اس کی موت واقع ہو اس کے بعد ان لوگوں نے میرے اوپر پلاننگ کے تیت میرے پرمان گھر چوٹی ایف آئی آر اس کی میرے اوپر کروا کے مجھے جیل بند کروا دیا جو کہ میں یہ گزشتہ دو ماہ پہلے میرے آؤ کے آیا ہوں اور اس میں یہ الزام لگایا گیا کہ بھائیوں کا آپس میں ملازمت کے حوالے سے جگڑا ہوا تھا ٹھیک ہے جہاں تک قتل کی بات ہے قتل کرنا تو دور کی بات ہے میں ایسی کبھی عرکت کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا لیکن اس نے خیر پٹواری شفیق رمان نے یہ الزام میرے بھائیوں کی طرف سے اور خود مل کے لگایا کہ یہ برادران کا آپس میں ملازمت کی ویاسی تو اس کی میں ملازمت کے حوالے سے میں یہ کچھ تفسیر ہوں گا کہ اگر میں ملازمت کا خواہ ہوتا تو دو ہزار پندرہ میں میں نے بالاکورڈ یو سی انگرائی سے تحصیل کونسل اور جرنل کونسل کی دو سیٹوں پر میں نے الیکشن لڑا ہے تو میں نے اپنے والد کی برپور سپورٹ کے ساتھ میں نے اگر الیکشن لڑنا ہوتا تو مجھے کیا ضرور تھی دو سیٹوں پر الیکشن لڑنے کی ٹھیک ہے اور اس کے بعد دو ہزار سترہ میں والد صاحب اچانک ان کی وفات ہوگی تو پھر بھی اگر مجھے نوکری کا اگر میں اتخواں تو میں والد کی وفات کے بعد ان کے ڈیسیسن کوٹے پر میں تو دریکٹ ٹیچر برتی ہو سکتا تھا جبکہ انہوں نے میرے اوپر کلاس فور کا الزام لگایا ہے ٹھیک ہے تو میں نے دو ہزار سترہ میں والد کی وفات کے بعد بھی میں نے نوکری کا سوچا بھی نہیں ہے کیونکہ نوکری میں نے کرنی ہی نہیں تھی اور دو ہزار انہی میں صبحی ساملی کا زمنی الیکشن میں پی کے تیس سے میں نے پیبل پارٹی کے ٹکٹ پر ایسا لیے تو اگر نوکری کرنی ہوتی تو والد کی وفات کے بعد سترہ کو والد صاحب دو ہزار سترہ کو والد صاحب ہوتھتے ہیں اور انیس میں جا کہ میں پھر بھی الیکشن کو اور ترجیح دے رہا ہوں اور پیبل پارٹی کے ٹکٹ سے صبحی ساملی کے الیکشن میں ایسا لے رہا ہوں تو ان چیزوں سے واضح ہے آر بندہ سمجھتے ہیں کہ حقیقت اصل حقیقت کیا ہے اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے کرتوتوں کو چھپانے کیلئے میرے اوپر یہ الزام لگائے میرے بھائیوں نے جن کے بد کرانا افعال تھے ان کے اور ان افعال پر لگانے والا یہ شفیق رمان پٹواری ہے یہ وہ شخص ہے کہ دو ہزار سترہ میں میرے والد صاحب کے خلاف ہمارا ایک پڑوسی ہے جو دور پار کا رشتہ دار ہے کاری بشیر نام ہے اس نے اپنے ایک قریبی رشتہ دار خان زمان کو استعمال کرتے ہوئے بیوی کے حوالے سے تین سو پیٹھ بی کی افعیار میرے والد کے خلاف کروائی دو ہزار سترہ میں اور اس قیس میں بھی یہ شفیق رمان پٹواری میرے جو حقیقی معموع ہے میرے والد کی مخالفین کے ساتھ مل کے برپور مخالفت کرتا تھا اور اس وقت بھی اس کی کوشش یہی تھی کہ کاری آرون ہر حال میں جیل میں جائیں لیکن اس قیس میں بھی یہ پورے کا پورا ٹولہ زلیل ہوا انہیں کوئی حاصل ہوا اور میرے والد صاحب جیل سے بائزت اور پربری ہوئے ٹھیک ہے تو اس میں یہ تمام اور یہ مجھے جیل بند کرنے کے بعد انہوں نے چھ ماہ کے بعد یہ ڈیمانڈیں شروع کر دی ناجائز ڈیمانڈیں ٹھیک ہے اور ڈیرڈ سال تک تو میں ان کی ڈیمانوں سے مسلسل انکاری رہا کہ بھئی میں نے کام ہی نہیں کیا تو میں آپ کو کس بد میں دیت میرے اوپر تو تب بنیں کہ مجھ سے قتل ہوا ہو ٹھیک ہے لیکن انہوں نے ڈیرڈ سال تک ان کی ناجائز ڈیمانوں سے انکاری رہا مسلسل لیکن بلاخر میں چونکہ بے گناہ جیل کاٹ رہا تھا مجبور اور بے بسی کی عالم میں پھر میں نے آخر مجبور ہو کر میں نے ان کی ڈیمانڈ پوری کی اور انہوں نے مجھ سے ایک کروڑ ستر لاکھ رپیہ وصول کیے جس میں وقوعے سے دس دن قبل میں نے ایک پلاٹ راول پنڈی میں پچاس لاکھ کف روخت کیا تھا اور میرے پاس ایک پلاٹ ہریڈ میں ایل آر بیوٹی اسپتال کے سامنے تھا اور اس کی میں نے تعمیر شروع کرنی تھی جس کے لیے میں نے راول پنڈی کا پلاٹ پچاس لاکھ میں فروخت کر کے میں نے اس کے بعد اس کا کام شروع کرنا تھا وہ پیسے میں نے بینک کی بجائے گھر میں رکھے کہ میں نے ہفتے کے بعد کام شروع کرنا تھا اس طرح پندرہ لاکھ پرائیز بانڈ تھے وہ انہوں نے لے لیے بائیس تولے سونا تھا دوہزار سونا کا رکھا ہوا میرے پاس وہ اسی طرح جو ایل آر بیوٹی اسپتال کے سامنے میرا کمرشل پلاٹ چالیس لاکھ مالیت کا جو تھا وہ بھی انہوں نے لے لیا اور والد کی جو قیمتی مورسی جو جائدات تھی وہ مکمل طور پر میرے نام سے انہوں نے اتاری اور لیا اور یہ انہوں نے ایز اے گھنڈا ٹیکس وصول کیے ٹھیک ہے اور اس کے باوجود بھی اب بھی جیل سے لکلنے کے بعد بھی میرا بائی فیس یہ نہیں کہ مجھے اس نے فون کیا میرا اس کے آمنے سامنے ہوا ہے تو اس نے یہی کہا کہ میں نے سنے تم میرے بارے میں باتیں کرتے ہو یہ وہ اور میں تمہیں اجرتی کاتنوں سے مرواد ہوں گا یہ وہ کیونکہ اس شخص کا اجرتی کاتنوں کے ساتھ بھی گرے مراسم ہیں اس شفیق رومان پٹواری کے تو مجھے اس شخص سے اب بھی خطر ہے ٹھیک ہے ایک تو پہلے میرے اوپر جھوٹا الزام لگا کے میرا وجل مروم کا بائی بھی میرا فوت ہوا اور الزام بھی میرے پر لگا کہ انہوں نے خود انہوں نے اپنے بدکرانہ افعال کو خود اس کو مار کر کے حالانکہ یہ محمد صدیق جو میرا چھوٹا بھائی جس کے فائر سے میرا فزل جہاں باق ہوا ہے یہ مارنا مجھے جاہ رہا تھا میرے اوپر فائر کر رہا تھا کہ اس کا فائر میرا فزل کو لگ کہ اس کی موت واقع ہوئی تو ان کی جو پلاننگ تھی وہ مجھے اس وقت بھی مجھے ہی قتل کرنی کی تھی لیکن میرا فزل مروم کو ان کے فائر لگ کہ ان کے ہاتھ سے اس کے مرنے کے بعد میرے اوپر انہوں نے جوٹی فائر کروا کے دو سال تک میں نے بے گناہ جیل کٹی ہے اور اس پر میرا جرم کی ہے کہ میں ان کے بدکرانہ افعال سے انہیں روکتا تھا کہ بھائی یہ کام میں گھر میں منشیات وغیرہ یہ استعمال کرنا یہ میں کسی صورت میں گھر میں نہیں ہونے دیتا اور ان پر لگانے والا بھی یہی شفیق ارمان پٹھواری ہے یہ میرے والد کا بھی تشمن تھا ٹھیک ہے اور والد کی وفات کے بعد سے پتا تھا کہ باقی کو تو انہوں نے وہ اس کے آلاکار تھے اور یہ میرے پیچھے پڑا ہوا تھا اور آخر کار اس نے اس کا یہی پلاننگ تھی کہ قتل کرنا یا کسی دوسرے بھائی کو قتل کروا کے اس کے اوپر یہ الزام ٹھرا کہ اس کو جیل بجوانا اور اس طرح کا یہ الزام ٹھرا تو اس کے ساتھ کاری بشیر ہے جو وہ جس نے میرے والد کی اوپر فیار کروا تھی تین سو پیٹ بھی کی وہ بھی میرے والد کا کٹل دشمن تھا اور آج میرا بھی ہے وہ اور اسی کے ساتھ میرا کا کیکی چچے محمد شفی اور یہ شفیق رومان پٹواری یہ تین جو ہیں یہ کاری بشیر اور محمد شفی جو میرا کیکی چچے یہ بھی اس کے علاقار ہیں شفیق رومان پٹواری کے اور ان تینوں سے میری جان کو خطرہ ہے میرا جانی مالی لقصان کچھ بھی ہو جائے تو یہ تینوں تینوں اشخاص جوہنے اس کے ذمہ دار ہوں گے شفیق رومان پٹواری یہ وہ شخص ہے جس نے اپنے حقیقی ہمشیرہ گان کی ورستی ارازی کو جلی ایفو ڈیوڈ کے ذریعے اپنے بانیوں کے نام پر انتقل کروائی اب دیکھیں کہ بینوں کا جو حق تھا وہ جلی مختیار نامہ بنا کے اپنی بینوں کا تو آپ اس شخص کے اندازہ لگا لیں کہ جو اتنی گھڑیا سوچ رکھتا ہے تو گو کہ کیا ہش نہیں کر سکتا اور ان کو پریشانی یہی تھی کہ میں نے یہ الیکشن لڑنا لوگوں کی عوام کی خدمت کرنا ٹھیک ہے اور یہ پٹواری اسی چیز سے الرجک تھا میں نے کہیں ایسے میں نے ایرا کے سروے کروائے ہیں لوگوں کی کمپنسیشن کے حوالے سے میں ٹیمیں لاتا تھا ایرا کی ری انسپیکشن کرواتا تھا سروے لوگوں کے دوہزار پانچ کے زلزلے کے حوالے سے لیکن ان میں بھی یہ رکاوٹ ڈالتا رہا ہے میرے ارکام میں تو اس کو تکلیف یہ ہے تو یہ اقائق ہے جو میں عوام کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا کہ میں علفن قرآن پر علف اٹھا کے کہتا ہوں کہ یہ قتل مجھ سے نہیں ہوا اور میرے اوکر انہوں نے جوٹی فیار کروا کے مجھے پھنسائے ہیں اور دو سال تک مجھے جیل میں اور اس کے بعد انہوں نے مجھے گنڈا ٹیکس کی مد میں ایک کروڑ ستر لاکھ وصول کر کے مجھے اور یہ میرے ساتھ زیادی ہوئی ہے میں یہی مطالبہ کر دوں کہ جو مجھ سے گنڈا ٹیکس وصولی کی ہے یہ مجھے واپس دلائے جائیں اور ان لوگوں سے مجھے تعفض فرام کیا جائیں